رشاد فرمائے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ اے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ پہ کتاب نازل فرمائی بِالْحَقِّ حَقِّ کے ساتھ سچائی کے ساتھ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ آپ لوگوں کے درمان میں فیصلہ کریں بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ یعنی اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے جو اللہ نے آپ کو علم اتح فرمایا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خُسِيمًا اور آپ خائنوں کی طرف سے نہ جھگڑا کریں خائنوں کے وکیل نہ بنیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتِ طیبہ ایک خاص موقع کے اعتبار سے نازل فرمائے اگرچہ کہ اس کا حکم عمومی ہے اور یہ تمام مسلمانوں سے اس کا خطاب ہے کہ جو بھی مسلمان فیصلہ کرنا چاہے کسی بات کا بھی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی کرے گا لیکن ایک خاص شانِ نزول ہے اس کا وہ شانِ نزول کی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک قبیلہ انسار میں تھا بنی زفر وہ شخص کا ایک اس قبیلے کا ایک آدمی تھا تعانا تو اس نے کسی مسلمان کی زرہ چوری کی اور زرہ چوری کرنے کے بعد اس نے وہ آٹے کی بوری میں رکھی اور آٹے کی بوری کو اٹھا کر وہ ایک یہودی کے پاس امانتاً رات کو رکھوایا جب صبح زرہ کا مسئلہ نکلا اور چوری کی اطلاع ملی تو ڈاؤٹ ہوا کس کے پاس وہ زرہ تو ڈاؤٹ اسی تامہ پہ تھا تو لوگوں نے تامہ کے گھر کی تلاش لی تو تامہ کے یہاں پہ نہیں ملا لیکن آٹے کی بوری میں سراغ تھا جس سے وہ یہودی کے گھر تک جانے کا پتہ چلتا ہے تو لوگوں نے پھر یہودی کے گھر کا تاقب کیا اور وہاں پہ پہنچے تو یہودی کے گھر میں تلاش لی تو آٹے کی بوری سے وہ زرہ نکل آئی تو اس پر لوگوں نے تامہ کو بچانے کے لیے تامہ کی قوم کو بچانے کے لیے پلاننگ ہے کی کہ کس طرح سے تامہ کو بچایا جائے اپنی قوم کے ناک کٹنے سے بچایا جائے اور یہودی پہ الزام لگایا اب دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے دینی دشمن یا کوئی دنیا بھی دشمن کے خلاق جھوٹا الزام لگائیں تو اللہ تبارک وطالعہ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے تفیل آپ کے ذریعے سے ساری امت کو خطاب فرمایا کہ ایسا واقعہ جب بھی پیش آئے تو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیا جائے جو بھی ظاہر میں ہے اس کے مطابق معاملہ کیا جائے اور اے مسلمان تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے وکیل مت بنو تو پتہ چلا کہ ناجائز کام کے لیے وقالت کرنا غیر حق کے لیے وقالت کرنا قرآن مجید خرقان حمید کے خلافے تو ہمارے وہ بھائی جو وقالت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں اور ہر کیس کو لے لیتے ہیں خواہ وہ جھوٹے ہوں خواہ سچے ہوں انہیں معلوم بھی ہوتا ہے بعض اوقات تو اللہ تبارک وطالعہ نے اس بات سے منع فرمایا ہے اس کیس کو ہرگز بنا لیں جو کہ ناجائز بات پر مبنی ہو وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ اے حبیب علیہ الصلاة والسلام آپ اللہ سے استغفار کیجئے تو نبی علیہ الصلاة والسلام تو ویسے بھی اللہ تبارک وطالعہ سے ایک دن میں ستر یا ستر سو مرتبہ استغفار فرمائے کرتے تھے تو علمائی کرام فرماتے ہیں کہ یہ ان مسلمانوں کے لئے استغفار کیجئے جن لوگوں نے خیانت کی ہے بے شک اللہ تبارک وطالعہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے پھر اللہ تبارک وطالعہ نے اسی واقعے سے مطالق مزید حکامات نازل فرمائے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ تم ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا مت کرو جو لوگ اپنی جانوں میں خیانت کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ نے ان لوگوں کے جو تعمہ کا قبیلے لوگ تھے کیونکہ وہ جوش میں آگئے تھے اپنے قبیلے کے عزت کو بچانا چاہتے تھے اور اس زون میں تھے کہ جو لوگ یہودی اس پر الزام لگا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنی عزت بچ جائے گی تو اللہ تبارک وطالعہ نے ادھر مسلمانوں کو یہ خاص طور پر ہدایت عطا فرمائی کہ تم جھگڑا نہ کرو ان لوگوں کی طرف سے جو کوئی خیانت کرنے والے ہیں اپنے جانوں میں اور اللہ تبارک وطالعہ نہیں پسند فرماتا وہ شخص کو جو خائن ہو بہت خائن اور گناہگار ہو تو اب یہاں پر وضاعت کر دی گئی ہے کہ یہ خیانت کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اللہ تبارک وطالعہ کے نظر پسندیدہ نہیں ہے تو مسلمانوں کو بھی اپنے عمال کے خبر لینے چاہیے کہ صرف کلمہ تیبہ پڑھنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ تمام باتیں ان کے لئے حلال ہوگی ماذا اللہ گناہوں سے انہیں بھی اسی طرح بچنا ہے جس طرح کے دیگر لوگوں کو بچنے کا حکم ہے